پرماتمہ سہسری جا رہے تھے اور ان کے سو کے ستھان پر سگندت پھول ملے تھے آج بھی مگھر کے اندر یہ پرمان سیس ہے یادگار وہاں پر اوسیس بچے ہیں یادگار بنی ہوئی ہے ہندو اور مسلمانوں نے کیونکہ پرماتمہ دونوں کے ہی پرتینی دی تھے دونوں دھرموں کے ہندووں نے آدھے پھول لے لیے مسلمانوں نے آدھے پھول لے لیے اوپر نیچے ایک ایک چدر تھی ایک ایک چدر لے لیے انہوں نے اپنے الگ الگ سے ہندو اور مسلمان ریتی سے اپنا اپنا وہاں پر یادگار بنا رکھی ہے ان پرماتمہ کے سگندت پھولوں کو نیچے دبا کے آج بھی پرمان ہے تو کیا بتاتے ہیں تیرت برت کریں تربیتا بید پران پڑت ہے گیتا تیرتوں پہ جاتے ہیں اپنے انویائیوں کو بھی سلا دیتے ہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں پھر انہیں صدگرنتوں کو جانا کہاں یہ تو اوہ وائی بکتے ہیں کیا کہتے ہیں چار سمپردہ باوندوارے جنہوں نہیں نزنام بچارے یہ مالا گھال ہے گلما مالا ڈال کے ساتھ دوبن کے دکھاویں بگت کا روپ ناتے سنت کا مالا گھال ہوئے ہیں مکتہ سٹھ دل اوہ بائی بکتہ اوہ بائی بکتے ہیں یہ ان کو کوئی گیان نہیں ان کو گیان کہاں سے ہوگا شری برمہ جی کو گیان نہیں شری ویشنو جی کو گیان نہیں نارد اور ویاس جی کو گیان نہیں ستیوں کے ریسی برامنوں کو گیان نہیں درگا کو بھی ادھاتمک کمپلیٹ پورن گیان نہیں برمہ کو بھی برمہ ویشنو محیس کے پتہ کو بھی ادھاتمک گیان نہیں کمپلیٹ گیان نہیں ادھاتمک تو پتاو اور کس کو ہوگا کیول پورن پرماتما کو پورن پرمیسور ہی اپنی دوارہ رچیوی شریشتی کو سوامی ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے اور اسی پرمیسور نے چھت سو ورس پہلے آ کر کے اپنے دوارہ رچیوی شریشتی کا گیان دیا تھا اب آپ کو یہ پرسندو داس نے وچن بولا ہے کہ نہ سری برمہ جی کو گیان نہ ویشنو جی کو گیان نہ درگا کو گیان نہ برمہ کو گیان یہ ایک کنین ہے اور ہم روگی ہیں اس کنین کو کھانا انیواری ہے اور اس کنین کو یعنی اتنی کڑوی عوصدی ہے کہ یہ کہنا کہ پھرمہ بیشنو اور درگا آدھی کو گیان نہیں تھا سیو جی کو بھی گیان نہیں تھا ستیوں کے برامن ریشیوں کو گیان نہیں تھا تو یہ تو اور زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے اب کڑوی لگے سو میٹھا ہوئی ہماری بات سن لے گا جو یہ کبیر پرمیسور نے کہا تھا گورکنات جی سے کہ گورکنات میں سب کا گروہ میں سب کا گروہ ہوں بیرما بیشنو محیث تک میں نے ہی ان کو گیان دیا ہے لیکن میری بات انہوں نے مانی نہیں کال پریرنا سے ہم بیرہ گی برمپد سنیاسی مادیو اور سو ہم منتر ہم نے دیا شیف جی کو وہ کرے ہماری سیو کیونکہ شیف کا اپاسک تھا گورکنات جی شیف جی کے اپاسک تھے لیکن گورکنات نے کہا کہ تمرا وچن لگے مہے کڑوا کبیر جی سے کہتے ہیں گورکنات جی کہ آپ نے تو یہ کہا کہ میں سب کا گروہ ہوں سب کو تتویگان بتاتا ہوں گورکنات جی کہتے ہیں تمرا وچن مہے لگ گیا کڑوا اچھا نہیں لگتا آپ یہ گلت بول رہے ہیں تب پرمات میں نے کہا بھئی کڑوا لگے سو میٹھا ہوئی ہماری بات پتی جائز ہوئی یعنی ہماری بات پر پرتید کر لے گا ویسواس کر لے گا تو یہ کڑوا لگا ہے یہ میٹھا ہو جائے گا تو اب اس کو میٹھا بناتے ہیں کہ برمہ ویشنو محیس نارد بیاس ستی اکتریتا دعا پر کے ریشیب کھلیوں کے کھلیوں کا تجک رہے ہیں یہ ریشیوں کا جب ستی اکتی یہ تو انڈرشوٹ ہوتا ہے آپ دکھاتے ہیں آپ کو ایک پرمان دیتے ہیں پناتماو آپ ودیار تھی ہیں اور آپ جی نے اس گیان کو اس لیبس کو تب تک پڑھنا ہے سننا ہے جب تک آپ شکول ودیارت چھوڑ کر نہیں جاتے آپ یہ اجہاتمک سٹوڈنٹ ہیں اور یہ ایک ودیارت ہے اور جب تک آپ کا جیون ہے تب تک آپ ودیارتھی ہیں جب یہ شکول چھوڑ کر شریر چھوڑ کر جاؤ گے تب آپ یہاں سے پھر اس سلیبس کی آپ کو اگزام نہ ہو سکتا پڑے گی جب شریر چھوڑ کر جاؤ گے آپ کا اگزام ہوگا ترکوٹی کا اوپر ہے جیسا ریہرسر جیسا ابھیان صاحب نے یہاں کیا ہے کل بھی بتایا تھا ست سنگ میں تو وہاں ہوگا تو آپ کو یہ گیان یہ سلیبس جب تک آپ پر اقسامہ نہیں بیٹھ لیتے تب تک اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور کروانا پڑتا ہے ٹیچر نے اور آپ جی نے بھی اس کو گھوٹنا پڑتا ہے تو وہی اسی درشتی کون سے آپ یہ لیکچر ارثہ کی پروچن سنتے رہیے اور ان کو بہت روچی سے سننا یاد رکھنا کیونکہ یاد رہے گا تو آگے پر اقسامہ آپ کا کام آؤگا آپ کو جکھاتے ہیں شری مد دیوی بھاگوط اس بات کا سویم لرنے کر رہی ہے کہ نہ تو برمہ جی کو گھان نہ ویشنو جی کو جاتمی گھان اور نہ نار دور بیاس جی کو اور نہیں درگا کو کمپلیٹ گھان نہ برمہ کو گھان آپ دیکھیں گے یہ ہے شری مد دیوی بھاگوط ارثات درگا پران گیتہ پریس گرکر سے پرکاسیت سمپادک ہے حنوان پرساد پودار چیمن لال گو سوامی گیتہ پریس گرکر سے پرکاسیت ہے دیکھئے گا اس کے اٹھائیس انتیس پریشت پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پرثم سکند میں پہلا سکند اٹھائیس پریشت پہ یہ نارد جی اور ویاس جی کی گوستی ہو رہی ہے ویاس جی نے کوئی پرسند کیا تو نارد جی نے کہا مہا بھاگ ویاس جی تم اس ویسے میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہ پرسند میرے پتا جی نے یعنی برما جی نے نارد جی کے پتا جی برما جی ہے میرے پتا جی نے بھگوان شری حری سے کیا تھا دیو عدی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہے ویسنو جی کی مہیمہ نارد گار ہے سب دیوتا بھگوان جگت کے سوامی ہے لکشمی جی ان کی سیوہ میں اپستیت رہتی ہے دیو کوستمانی ان کی سوہ بڑھاتی ہے وہ سانکھ چکر اور گدا لیے رہتے ہیں پتا جگت گرو ایم دیوتا کے بھی دیوتا ہیں جگت گرو دکھ ہے ویسنو جی کو ایسے جگت پربو بھگوان شری ہری مہان تب کر رہے تھے ان کی سمادھی لگی تھی یہ دیکھ میرے پتا برمہ جی کو بڑا آستری ہوا یہ سارے نوئے ڈلے ڈوہ ہیں دیکھ برمہ جی نے پوچھا پربو ویسنو جی سے آپ دیوتا کے جگت کے سوامی اور بھوت بوی سے ایم ورطمان سبھی جیوں کے ایک ماتر ساسک ہے بھگوان پھر آپ کیوں تپسیہ کر رہے ہیں اور کس دیوتا کی اراد میں دھیان مگن ہے مجھے اسی معاستری تو یہ ہو سارے سنسار کے ساسک ہوتے ہو بھی سماجی لگائی بیٹھے برمہ جی کے ونیت وطن سنکر بھگوان شری حری یعنی ویشنو جی نے یہ وطن مولے کہنے لگے برمہ ساوڈان ہو کر سنو میں اپنے من کا ویچار ویکت کرتا ہوں دیوتا دانو مانو سب یہی وید کے پار گامی پرس اپنی یکتی سے شد کرتے ہیں کہ رچنے پالنے اور سہار کرنے کی یہ یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی ادیشتھاتری سکتی دیوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنسار کی شریشتی کرنے کے لیے تم ہمیں راجسی سکتی کا سنسار ہوا اب یہ پرمان ہو رہا کہ رج گن برمان ست گن وشن تم گن شیف جی اور مجھے سات بک سکتی ملی ہے اور رودر میں تام سی سکتی کا آویر بھاو ہوا آگے دیکھ سو ورث پرتکس اور پروکس دونوں ادھان میں تمہارے سامنے رکھتا سنو یہ نشتیت ہے کہ اس کرنے کا آوثر آتے ہی جاگ جاتا ہوں میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اس سکتی کے ساسن سے کبھی مقت نہیں رہ سکتا کبھی آوثر ملا تو لقسمی کے ساتھ سکھ پروکس میں بتانے کا سو بھاگ پرابت ہوتا ہے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ ید کرتا مجھے سب پرکار سے سکتی یعنی درگا کے دیوی کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے انہی بھگوٹی سکتی کا منیرنتر دھیان کیا کرتا ہوں بھرما جی میری جانکاری میں میرے سپریچول نولیج میں میرے ادھات میں جانکاری میں جتنا مجھے پتا ہے اس بھگوٹی بھانتا جو بولے سردھالو شری کرسن جی کو جگت گرو بتاتے ہیں آخی بھرما بھانتا سرویسور بتاتے ہیں تو ان کی بھو جی بالک جیسی ہے بالک جیسی کیک ہے نہیں پتا اس کو تو پرماتمہ نے کہا مالا گال ہوئے ہیں مکتا یہ سٹ دل اوابائی بکتا اب وشنو جی تو کہ رہا کہ میں تو درگا کوئی بھگوان نہیں جانتا میں تو سرو سکتیمان سب سے اوپر مالک اور یہی سرو سکتیمان سب کچھ یہی ہے میری میں اسی کی پوجا کرتا ہوں اب درگا کیا کہتی ہے ہمالے کو بدش دیتے درگا کہ رہی ہے کہ ہمالے کو کہتی ہے پہلے تو اس نے بتا کہ میری پوجا اگر تو کرنا چاہتا تو ایسے ایسے کر لیکن یہ موکش دائق نہیں ہے پھر اس برم کی کیا وشہ مجانکاری دی جاتی ہے برم کے وشہ میں کہ اوم نام جاب کر برم پانے کا ادیس رکھ اس سے تو برم لوک میں اور برم لوک میں چلا جائے گا جہاں پر وہ برم رہتا ہے برم لوک میں اب آپ کے روبرو کراتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ساتھونا سکند ہے دیوی بھاگوت کا شریمد دیوی بھاگوت یعنی درگا پران کا 562 پرشت پہ یہاں آئیے گا دیوی کے دوارہ ہمالے کو گیان اپدیس اور برحم شروب کا ورنن شریمد دیوی جی کہنے لگی درگا کہنے لگی پر وط راج ہمالے کو کہتی پہل تا اپنے بارے مت پھر کہتے اس برحم کا کیا شروب ہے یہ بتلا آجاتا ہے جو پرکاس روپ سب کے اتن سمیپ میں ستیت اردی روپ گوہ میں ستیت ہونے کے اکارن گوہ تر نام سے پرسید ہے یہاں دیکھئے گا وہ سمسط پردہ کے گیان سے پریہ ارثہ کسی کی بدھی میں آنے والا نہیں ہے یہ تم جانو جو پرم پرکاس روپ جو سکسم سے بھی اتن سکسم ہے جس میں سمپورن لوکوں میں نواز کرنے والے پرانی ستیت تھے وہ اکثر برم ہیں اب دیکھو درگا کو کیا گان ہے برم کو کہیں تو اکثر برم کہہ رہی ہے کہیں برم بول رہی ہے گیتہ جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ مت تین برم ہیں سر پرش سربرم اکثر برم اور پرم اکثر برم یہ برم کو ہی کبھی اکثر برم بول رہی ہے کبھی کچھ کہہ رہی ہے اجاتمی جان دیکھنا درگا کا وہ یہ اکثر برم ہے وہ سب کے پران ہے وہ سب کی وانی ہے اور وہ سب کے من ہے وہ ہے یہ پرم ست اور اور امرت اویناسی تتو ہے اس بیدنی یوگ لکسے کا تم بیدھن کرو من لگا کر اس میں تن میں ہو جاؤ یعنی کیول اس کی پوزہ کرو اس کے لئے کیا بتا ہے کہ پرون اوم تو اس کا جاپ ہے جیو آتما جاپ کر یعنی پرون اوم دنوس جیو آتما بانا ہے برم اس کا لکس ہے یہاں برم کہ دیا ہوا اکثر برم کہہ رہی تھی اس کے اوپر بھی اکثر برم کوئی لکس بنا کر بیدھن کرو یعنی کہنے کا پہو ہے کہ جیو آتما اوم کا جاپ کر برم پانے کا دیس سے رکھ آگے دیکھیں اس ایک ماتر پرم ماتمہ کو ہی جانے دوسری سب باتوں کو چھوڑ دے یعنی کسی کی پوزہ نہیں کرنی میری بھی نہیں کرنی درگا کریں اور یہی امرت روح پرم کے پاس پہنچانے والا پل ہے سنسار سمدر سے پار ہو کر امرت روح پرم پرم پراب کرنے کا یہ